بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین میرے پیارے معزز ناظرین انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ قادیانیوں کے حوالے سے قادیانیوں سے لیندین جائز ہے یا نہیں قادیانیوں سے تعلقات استوار کرنا ان سے نکاح کرنا یا ان سے کوئی کانے پینے کی چیز لینا کانا پینا یہ سب جائز ہے یا نہیں تو میرے پیارے معزز و مخترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بات کو گول مٹول کر کے کس طرح اس کا جواب دیا اور بریلویوں کو دیوبندیوں سے اور دیوبندیوں کا بریلویوں سے موازنہ کرنے لگا میرا ایک معصومانہ سوال ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ جو دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ماتے ہیں ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ بریلوی شرک کرتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں پیروں پہ جاتے ہیں درگاہوں پہ چھادریں چڑھاتے ہیں وہ بہت ساری مشرکانہ حرکات ان میں پائے جاتے ہیں لیکن بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر ماتے تو ہیں وہ اس پہ قطعا کوئی دوسرا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے جو وہ قادیانیوں نے کیا قادیانیوں نے کیا کیا قادیانیوں نے ایک نیا وہ اپنا وہ لاؤنچ کیا ہے مرزا گلام احمد قادیانی آپ قادیانیوں کو بھرائے مہربانی دیو بندیوں سے یا بریلویوں سے یا کسی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں سے موازنہ ان کا نہ کریں کیونکہ قادیانی مرتد ہیں قادیانی کافر ہیں قادیانی بلکل کافر ہیں قادیانیوں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی کافر ہے بتپرست ہے کیا ہے وہ اپنے مذہب کے حساب سے چل رہا ہے لیکن قادیانی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے آپ اتنا پڑھتے ہیں اتنا سناتے ہیں لوگوں کو لیکچر سناتے ہیں کتاب و حدیث کی باتیں کرتے ہیں افسوس ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب مجھے آپ کی اس جواب پہ کہ آپ نے کس طرح گول مٹول کیا اور بریلویوں اور دیوبندیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا یہ سوال کس طرح ہوا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کس طرح گول مٹول کے اس کا جواب دیا چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اور کس طرح گول مٹول کے اس کا جواب دیتے ہیں چلیے آئیے ویڈیو کی جانے پڑتے ہیں اگلا سوال ہے بھائی کیا کادیانیوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے جا سکتی ہے اسی طرح کادیانیوں کے ساتھ میل جل کرنا یا ان سے خرید و فرخت کا معاملہ کرنا شریعت بار سے کیسا ہے بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اس کا جواب کے ساتھ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کی جذباتیت جھوڑی ہوئی ہے علمی دلائل تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس لیے اس طرح میں ہاں یا نہ میں تو جواب سینے طریقے سے نہیں دے سکتا ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا کوئی علمی شغف تو ہے نہیں ہے میرا ایک معصومانہ سے سوال ہے کہ کیا برعلمیوں کے نزدیک دیوبندی اہل عدیث اور شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا یا ان کے ساتھ دنیاوی میل جول کرنا اور کھانا پینا یا کٹھا کرنا جائز ہے قتل نہ جائز ہے آپ کو ویسے کہتے ہیں ان کو کوئی نہیں اپنے پیپر کے اوپر فتوہ لکھ کے دیں تو آپ پورے ملک میں پھریں گے کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم آپ کو یہ فتوہ نہیں لکھ کے دیں گا اس طرح دیوبندیوں سے کہیں آپ یہ کہیں نہیں میں تارجمی سے لکھوا لوں گا تارجمی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں دیوبندی انہوں تو بیسی کہہ دیئے کہ یہ تو فارغ ہو گیا ان کے بڑے مفتی الیاز گمہ صاحب لکھ دیں نہیں لکھیں گے وہ کہیں گے اہلِ بیدت ہیں تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ خریدو فروغت نہ کھانا پینا میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا سے تو فتوہ نکلا تھا کہ جب تک سعودی حکومت ہے تو بریلیو نے کہا حاج بھی موقوف ہے کیونکہ نجدی حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا تو حاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں جن کا یہ لیول ہو ان سے آپ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کے لیے تیار نہیں ہے کادیانی علا معاملہ تو چھوڑ دیں پھر آگے میرا معصومانہ سوال ہے یہود و نصارہ کے ساتھ کیا لین دین کرنا جائز ہے کہیں گے نہیں تو ان کو کہیں یہ جو آپ نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں مریدوں کے پیسوں کے سمارٹ فون یہ کسی رحمت اللہ نے آپ کو گفٹ کیا ہے یا کسی حافظہ اللہ تعالی نے اس کو بنایا ہے گروہ نے بنایا ہے آپ جن گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اس میں جو پٹرول ڈال رہے ہیں سارا گروہ نے نکالا ہے تو یہ ان سے آپ خرید و فروت کر رہے ہیں پیسے دے گی ان سے چیزیں خرید رہے ہیں آپ کو وہاں دیس نہیں یاد آتی سن ابی دعوت کی جس قوم کی مشابیت کرے وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا تو وہاں کو پھر صحیح بات بتائیں گے مشابیت کا مطلب ہے دینی معاملہ آپ میں مشابیت دنیاوی لیندین تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ حضور نصارہ سے بھی کریں ان کو کہیں سورہ المائدہ میں آیا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں ان کا زبیعہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کا کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی بھی سکتے ہیں اب آجے کادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے کادیانی بھی تو ظاہرہ کسی کیٹاگری میں فال کر رہے ہیں تو ہم ذرا بڑی بڑی کٹاگری اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نون مسلم ہوگا نون مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کٹاگری ہوں گی یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا اب کادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے نون مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نون مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہے جو نون اہل کتاب ہے جیسے ہندو ہیں بودھسٹ ہیں یہ ہیں نون اہل کتاب اور کرسچنز اور جیوز اہل کتاب ہیں ہے دونوں کافر ہیں اب جیوز اور کرسچنز کی کٹاگری میں کادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندووں اور بودھسٹ کی کٹاگری میں فال کروانا ہے یہ زیادہ در تم مرتدی سمجھتے ہیں سر میں آ رہا ہوں نا ادھر میں اسی لئے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں اگر آپ ان کو ہندووں اور بودھسٹ کی کٹاگری میں ڈالیں تو وہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کادیانی نہ تو بودھ پرست ہیں نہ قبروں کے آگے جھکتے ہیں اور نہ وہ نظر و نیاز والا معاملہ کرتے ہیں قبروں کے ساتھ ہمارا ان کا اختلاف ختم نبوت کی اوپر ہے جس کی رہ سے ہم نے ان کو کافر ٹکلئر کیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمپے کفر کا فتوہ لگا دیا تھا یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے کادیانیوں کو دعوت اصلاح اور دوسرا بڑا خطرناک لئے پیسر کادیانی دعوت احق کیوں نہیں قبول کرتے وہ لیکچر دے کے کادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے ہم سے رابطہ بھی کیا کہ ہمیں کسی نے بات سمجھائیے پہلی دفعہ ان کو یہی زوم تھا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کے بابے نہیں پڑھاتے رہے چشتی رسول اللہ اشرا ولی رسول اللہ ان کا اب ایسا بندہ ہے جو ساروں کو ہی کہتا ہے غلط ہے تو یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہنا پھر سب کو کہیں معرفت کی بات تصوف کی بات کہہ کے اس کو سائٹ پہ نہ کر دیں تو بودھسٹ کی کٹیگری میں تو فال نہیں کرتا اب دوسرا مسئلہ ہوگی میں نے کہا کافر کی دو من کس میں کہے کافر اور مرتد مرتد کی کٹیگری میں وہ کادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے میں آپ کو بیسمی صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں لیکن نائنٹین سیونٹی تھری میں جب قادیانیوں کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز ایک کفریہ فرقہ ڈیکلیئر کر دیا اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں ایسا تو نہیں ہوا ان کو کافر ڈیکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برت کادیانی ہے کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں کافروں کی اولاد ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں لہٰذا آج کے کادیانی کیا ہوئے کافر یہ تو ڈیکلیئر ہوئے مرتد والی کٹیگری سے تو باہر نکلے اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں کیا وہ اہلِ کتاب کافر ہیں یا بتپرست کافر ہیں بتپرست تو نہیں ہے اب اہلِ کتاب پہ آجائیں اہلِ کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اور ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ان کا زبیہ بھی حلال ہے اب ذرا کادیانیوں کی طرف آجائیں کادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوصلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے کادیانی قرآن کو مانتے ہیں اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی آلِ دیش شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے نٹی کریٹیس میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی الاسلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہلِ کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں بلکل کریں اچھا اب تیسری چیز ایک یہودی اور عیسائی کو دینِ اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی الاسلام کو اور قرآن اور عدیس کو مانتا ہے قادیانی کو آسان ہے اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوی سے اسلام قبول بھی کی ہے اللہ کے فضل سے لیکن ہمارا وہ چکر نہیں کہ ہم بلا کہ یہاں چندہ کٹھا کر کے جلسہ کروائیں یہ تو جنہوں نے چندے کٹھے کرنے ہوتے ہیں ہم نے تو اللہ کے حضور رکھا ہے نا اپنا بینک ادھر بینک نہیں ہے ہمارے ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ ہی جا کے پہلے جا کے بریلویوں کا جلسہ کرتا ہے اور بریلوی کہتے ہیں جی وہ ہمارے فرقے میں آگیا وہ ہی بندہ جا کے دیوبندیوں کا جلسہ کرتا ہے دیوبندی خوش ہوتے ہیں ہمارے جلسے اور اسی کو اہل ادیس بلا رہے ہوتے ہیں سارے اپنے اپنے چندوں کے چکر میں بلا رہے ہوتے ہیں اور وہی بندیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نا بھائی ادھر آنا ہے تو ان فرقوں سے بھی اعلانیں برات کرو میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے یوٹیوب پہ آج کل بڑے ہو مشہور ہیں میں نام نہیں لیتا بلکل سپیسیفک لی ہو جائے گی میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے میں نے سب کو پتا چل دائے گا اتنا میں نے کافی نام نہیں لے رہا تھا جس کو کہتا ہے میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو جوڈیشنی میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا وہ یہاں پہ آئے بڑے پرشان تھے مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانی ہے تو چھوڑ بیٹھا میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے بریلویوں کے ساتھ بھی لیکن جب میں اب فیس بوک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں عشر علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں اور آپ کے قریب مجھے شیئر کرواتے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا قریب میں ریکارڈ کرانا چھوڑ دوں کام ڈالا میں انہوں نے ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں ان کو بھی غلط کہتے ہیں کہتا ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں میں ادھر سے تو نکل آیا ادھر میں میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکریں ہو جائیں گے جسنا ہمیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا مارے دماغ پر مارتے ہیں قادیانی اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو عشب علی رسول اللہ کا مارتے ہیں اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آکے تھوڑا لگتا ہے ہمارے ہم کی در جائیں تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں آپ کو مسلمان ڈکلئر کہیں اور غلط کو غلط کہیں وہ کہتا ہے میں گیا ہوں بریلوی دیوبندیوں کے پاس کہ خدا کے لیے ان غلط کو غلط کہو تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہے اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتا نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز بار سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے اپنے بزرگوں نے جو غل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں اس کے پیسے نہیں ملتے ہیں اس پہ جوتیاں پڑتی ہیں پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا اس پہ جو ان کے پیسے ہیں وہ بھی باند ہو جانے ہیں تو مجھے بتان لگا مجھے کہا لگا جی سر بڑا نفع بشکار اوبار ہے آپ بھی شروع کریں مجھے اس کے لئے اوبارنے آئے تھا میں نے کہا آپ غلط جگہ ہیں بھائی ٹھیک ہے میں نے جج کر لیا تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں آپ کہیں اور جائیں یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے نہیں ہے یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا اب وہ واپس آجیں وہ جہاں سے بات شروعی تھی اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچیں کہ ان کو اہل کتاب کی کٹیگری میں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی اگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کٹیگری میں چونکہ قرآن کو نبیل اسلام کو مانتے ہیں اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ علا کفر لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور جہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں قذاب ہے نعوذباللہ یہ قذاب تو نہیں کہہ رہے یہ پیغمبر مان رہے ہیں اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں تو وہ گمرائی تو ایڈیشن میں ہے نبیل اسلام کو تو مان رہے ہیں اور حضور کی محبت ان کو دیں ان کو حدیثیں بتائیں ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کہ دھوکے مولویوں نے دیں ہیں تو میرا جو کلیپ ہے نا قادیانی قادیانیوں کو دعوت اصلا کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈیمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا میرا ایک معصومانہ سوال ہے اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے آپ ویسے کہتے ہیں نا نہیں میں پوری تحقیق کرتا تحقیق کا آل یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا پیداشی دیوبندی ہیں تو تحقیق کر کے وہ اہل ادیس یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے تو اگر ان کے بڑی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا آٹھ ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے بہت زیاد بھی دیوبندی تھے ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا آل ہے اسی طریقے سے اہل ادیس کا تو ایک میں تلق جملہ بولوں کہ پریٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہے یہ میں ٹانٹ اور تانے کے طور پر بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا تو سر پھر یہ آپ تھوڑا اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی تو اسے پوری زندگی حد میں نبوہ سمجھا سکتی ہے اس لیے کسی بریلوی دیوبندی اہل ادیس بھی جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپ پس میں ایک دوسرے کی ان کو کیسے مسائل کا اختلاف سمجھا سکتے ہیں تو اب کرتے کرتے انڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے جو یہودوں نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو اب سارے معاملات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں کافر میں لفظ بول رہو مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے اور اس سے بھی آگے میں تلف جملہ بولنے لگوں سنیوں سے ٹوٹے ہوئے کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا سنیوں سے نکلا ہوئے علامت قادیانی کون تھا جو بندیوں اور ادیسوں کا شگر تھا سنی تھا تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ہے ایک کفریہ فرقہ وہ فرقے سے بھی تب جاتے کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں یہ تو آپ ان کو لادہ ایڈنٹی دے رہے ہیں چلے ہم کہتے ہیں کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت وہ یہودوں نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کی ہے اور پچھلے دو تین سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ پکے ہو گئے ہیں وہ سریوں سے لے جاتے ہیں تو سر یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہے اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پوزیٹیو تبدیلی آتی نیگٹیو تو ضرور آئی ہے پوزیٹیو کوئی نہیں آئی دعوت و تبلیغ کا کام کریں ڈیبیٹس کریں اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی وہ جناب وہ بڑے اشعار ہیں عام مندوں کو پھسا لیتے ہیں اور سر وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی مام کو وہ اس لیے پھاس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانییں علی بھئی بتاتے ہیں قرآن و حدیث سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں نا آپ اگر ان کی کہانیاں آیاں کریں نا ان پر تو انشاءاللہ وہ بھسیں گے نہیں وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کا خلاستاً مطلب یہ ہے کہ کادیانی بریلوی دیوبندی یہ سب جب ایک دوسرے کو آپس میں کافر سمجھ دیں تو یہ سب کافر ہیں ایسا نہیں ہے کل کو کوئی ہندو اٹھ کے مسلمانوں کو کافر کہے مسلمان تو ویسے ہی انہیں کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا مسلمان بھی کافر بن جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے ہم ایمان والوں کو پہچانتے ہیں اور ایمان والوں کو سمجھتے ہیں جبکہ کادیانی بلکل کافر ہیں وہ کافر ہیں انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں پتہ نہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیوں ان کی طرف داری پہ بات کو گول مٹھول ٹھول مٹھول کے جواب دے رہے ہیں تو میرے پیارے معزز ناظرین آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بوارے میں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹ ضرور دے دیا کریں اس ویڈیو پہ ضرور بل ضرور تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ